بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شہروں کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ شہروں کی مسجد ہے اور شہروں کی سب سے زیادہ نام پسندیدہ چیز جو ہے وہ بازار ہے کیونکہ بازار میں انسان جاتا ہے کہ تو اس کو پتا ہو اچھا آج لوگ وہ ایک بیماری پر ہوئے ہیں آج دیکھ کیا تھا نیا کیا ہے شوپنگ کرنی نہیں ایک روپے کے لیے دیکھ کیا ہے نیا کیا ہے تفریح کر کیا ہے تو اس تفریح کے چکر میں ایک تو انسان کبھی کبھی فضول فرجی کر بیٹھتا ہے دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ بدا پہ جاتا ہے اور وہ گناہ کا اڈا ہوتا ہے تو وہاں پر کبھی کبھی ہے اس کے دل میں سے گناہ بھی ہو جاتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب البلادی شہروں کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کی مساجد ہیں اور سب سے مبخوص جگہ جو ہیں وہ شہروں کے بازار ہیں فرمایا کہ خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم سب اپنی نگرانی کے مطالق اچھے جاؤں یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہر آدمی کسی نے کسی دروان سے کسی نے کسی کا محافظ ہے وہی اپنے گھر کا باپ ہے وہی اپنے گھر کا بچہ ہے بیٹا ہے تو جیسے باپ کی ذمہ داری ہے پورے خاندان کی اپنے قطاب اپنے گھر والے کو حفاظ کرنا تو اسی طرح سے اللہ کوئی لوگ مرائے تم لوگ کور ہو نگران ہو اللہ کی طرف سے نگران بنائے گئے ہو اور تمہیں اپنے مطالقی کے مطالق جواب دینا بڑھے گا قیامت میں کہ تم نے ہم کے ساتھ کیا ایسا معاملہ کیا یعنی مثال کے دور پر کوئی امام ہے مسجد کا تو ایک طریقے در لوگ اس کی بات مانتے ہیں تو وہ بھی اس قبل اس کے اندر آئے گا کہ بھائی سب کے سب آپ کی بات مانت دیتے ہیں آپ ہم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے اسی طرح گھر کا بڑا بھی آئے گا اسی طرح کوئی بہت بڑا ادارہ چلا رہا ہے اور اس ادارہ چلانے والے کون ہیں وہ بھی کون ہیں ایک نگران ہیں تو اس سے بھی سوال کیا جائے گا اپنی رہیت کے مطالق یعنی جن کی وہ نگرانی کر رہا ہے ان کے ساتھ اس نے کیسا معاملہ کیا اس کا سوال اس سے بھی کہہ جائے گا اگلی حدیث فرمائی اللہ سمانتہ آئے گا کہ الوحدتو کبھی کبھی تنہائی خیر من جلیس السوق والجلیس السالح خیر من الوحدہ کبھی کبھی تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے یعنی تنہائی اگیلا بیٹھنا کبھی ابھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کی کیوں صحبت ہو وہ خراب ہو اور کبھی کبھی اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے مل رہے ہیں اور آپ گناہ کی طرف انہائی ہو جائیں گے تو آپ اکیل رہی ہیں لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کسی ایسے شخص سے ساتھ آپ مل رہے ہیں جس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کی ایمان میں اسلام میں اضافہ ہوگا تو آپ اس کے پاس چلے جائیں اگلی حدیث برمایا ہے وَإِمْلَعُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّقُوتِ وَالْسُقُودُ خَيْرٌ مِّنِ اِمْلَى الشَّقُ اچھی بات ماننا ہے اچھی بات بتانا ہے یعنی اچھی بات مو سے بولنا ہے بہتر ہے یعنی وَإِمْلَعُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّقُوتِ اچھی بات بولنا ہے خاموش رہنے سے اور وَالْسُقُودُ اور خاموش رہنا بہتر ہے کہ زمان سے آل فال لکھ لیا یعنی آپ خاموش رہیے اگر اچھا نہیں بول سکتے اور اگر اچھا بول سکتے تو خاموش نہیں رہیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان نہ بولے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا لیکن بول کے اس سب کے دلوں میں جو بینچ ہو ہوتا ہے اس سے اس کو گناہ ہی گناہ نہیں برحال اگلا فرمایا تحفت المؤمنی الموت کہ مسلمان پر جو توفہ ہے وہ کیا ہموت ہے کیوں توفہ کیوں ہے کیونکہ آپ اس مشقتت والی دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمیشہ کے سکتوں کی جگہ میں جا کر آپ پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا رب آپ کو کس حال میں رکھے گا وہ ان جو آپ نے کرا ہے اگلی حدیث میں فرمایا یاد اللہ عن الجماع کہ اللہ کا جو سپورٹ ہے اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت پر ہے بھئی اس حدیث سے یہ بات فرمائی گئی کیا تو بڑے تو بڑے ہو کے مطلب بلکہ ایک جماعت بن کے رہے یعنی ایک مصبور وہ بن کے رہے ایسا نہ ہو کہ تین 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 ٹھوپڑے بن جائیں لوگ یہ زرہ زرے سے بن جائیں اس کے بعد جب موقع آئے تو وہ کیا ہے بلکل زرہ زرہ سے مچھا ہے کی طرح اللہ علاہ بلکہ ہے تو اللہ نے فرمایا یاد اللہ عن الجماع کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے جماعت پر ہے یعنی اللہ کا ہاتھ جو ہے مجورٹی پر ہے آگے فرمایا انسان کی ہر بات کہ انسان کی ہر بات اس پر وبال ہے اس کے لئے نافع نہیں ہے سوائے کونسی بات جو اچھے یعنی کوئی کسی کو اچھائی کا حکم دے کسی کو برائی سے روکے اور کوئی کسی کو اللہ کی یاد کی طرف مدبھنجے کرائے یہ کیا ہے جنرل بات انسان کی ہر بات اس کے لئے نقصان دے البتہ تین باتیں ایسی ہیں جو فائدہ مند ہیں پہلی بات کیا ہے اچھی بات کہنا اپنی زبان سے کسی کو کوئی آدمی بہت ملشان ہے اچھا ایک بات یہاں پر میں جمعہ مدرد تو اگر دوس کر دوں کہ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے کام یہ تو مال سے آ سکتا ہوں تو بھائی دیکھیں ضروری نہیں ہے آپ کسی کی کام صرف کس سے آئیں مال سے آئیں کبھی آپ اپنا ذاتی وقت دے کے بھی اس کے کام میں آسکتے ہیں کبھی آپ اس سے اچھی بات کر کے بھی اس کے کام میں آسکتے ہیں کوئی آدمی بہت مایوس ہوا ہوگا ہے آپ نے اس سے اچھے کلام سے بات کر لی تو اس کی مایوس ختم ہوگئی یہ بھی آپ کے لئے قابل سواب عمل ہے اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے ایسی ہے اور اس شخص کی مثال جو یاد نہیں کرتا ایسی ہے کہ زندہ اور مردہ کی جس طرح سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں اور اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مردہ آ رہے ہیں اس علم کی مثال جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے ایسی ہے اس خزانے کی ہے جو اللہ کے راستے میں خرص نے کیا ہے کسی کے پاس علم ہے مثال کا اور پر کسی کو پتا ہے کہ نماز جو ہے مجھے ایسی آتی ہے اگر کوئی مجھے ملنے مجھے سکھا دوں ایسا نہیں سکھانے کے کام کرتے ہیں بس عمل بھی کرنا ضرور لیکن اگر کسی کو اللہ نے علمتہ فرما رکھا ہے اور وہ اس علم سے فائدہ حاصل نہ کرے سب سے پہلے فائدہ کیا ہے کہ اپنی ذات کو صحیح کریں اور اگر اس علم سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا تو اس کی طرح ہے کہ اس کی پاس خزانہ ہے بہت بڑا اور وہ اللہ کے راستے میں اس خزانے کو خرص نہیں کر رہا افضل ذکری لا الہ الا اللہ و افضل دعائی الحمدللہ کہ سب سے بہترین ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ الحمدللہ کا مطلق ہے کہ ہم تمام تعریفیں اس کے لئے اللہ کے لئے اب ہر حال میں انسان اگر الحمدللہ کہتا ہے بس کا مطلق وہ سو یعنی کہ تائیٹ حالات میں بھی اور اچھے حالات میں بھی اگر الحمدللہ بہترین 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 کیسے ہو بہترین الحمدللہ بہترین بعض لوگ کیا کہتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں بھئی یہ کام کیسا ہوا آپ کا تو کہتے ہیں الحمدللہ تو وہ کہتے ہیں یا تم الحمدللہ کہ ساری بات چھوالیتے ہو نہ بولتے نہ بتاتے الحمدللہ کہتے ہیں تو الحمدللہ کہنے سے آپ یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ واقعتاً آپ اللہ کی ہر بیسلے سے راضی ہیں اور آج کی آخری حدیث ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تعالیق بیان کر دیں چاہے خوشی کے حالت میں ہو چاہے غمی کے حالت یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حال میں شکر کرنے والے بندے بندے ہیں یہ نہیں کہ جب نعمتوں کا نوزور ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے اور جیسی پرشانی آئی اللہ کو مہیں میں رو گئے ساری پرشانی دیرے گی اس طرح کے الفاظتر بلت رہے تھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ